نبی کریم علیہ السلام کے جو شہزادیں شہزادیاں ہیں ایک تو ان کی تعداد بھی بیان ہو جائے اور اسی کے ساتھ شہزادوں کا کچھ تذکرہ بھی ہو جائے پیارے آقا علیہ السلام کے جو صاحبزادیں ہیں شہزادیں جو ہیں وہ تین تھے حضرت قاسم عدیلت اللہ عنہ حضرت عبداللہ اب ان کا ایک لقب ہے عدیلت اللہ عنہ طیب اور دوسرا لقب ہے طاہر علماء میں سے بعض نے یہ قول کیا کہ عبداللہ طیب طاہر یہ الگ الگ افراد تھے یعنی ان کو تین شمار کیا تین شمار کیا بعض نے کہا کہ نہیں عبداللہ اور طاہر دو افراد تھے طیب لقب ہے تو انہوں نے دو شمار کیا لیکن مشہور یہی ہے کہ تین شہزادے تھے دوسرا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تیسرا حضرت عبراہیم رضی اللہ عنہ پہلے جو دو صاحبزادیں ہیں یہ حضرت قدیت القبرہ رضی اللہ عنہ سے تھی اور جو تیسرے حضرت عبراہیم یہ حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی سترہ ماہ سے دو سال کے درمیان بیان کی ہے موریخین نے حضرت عبراہیم کی عمر بھی تقریبا سترہ اٹھارہ مہینے ہی بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے خاص طور پر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے والد آس بن وائل انہوں نے آپ علیہ السلام کو ابتر ہونے کا تانہ دیا ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ چلے پیارے آقا علیہ السلام کو عذیت مہچائی پیارے آقا علیہ السلام کا دل رنجیدہ کیا لیکن اللہ رب العزت ایسا جب بھی موقع عطا تھا پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے مختلف فرامین نازل فرماتا ہے یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ محبوب علیہ السلام آپ کیوں انجیدہ ہوتے ہیں ہم نے آپ کو خیر قصیر عطا فرمائی ہے اِنَّ شَانِيَا قَهُوا لَبْتَرْ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہو آپ کیوں ابتر اس کی مضمت میں پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر مدھے محبوب کا پہلو بھی ہے اور دشمنان رسول کے لیے مضمت کا پہلو بھی ہے شہزادیاں کتنی تھی اور کون کون تھی ہم جیسے زیادہ تر جو سنتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کا تذکرہ بھی زیادہ سنتے اور مشہور بھی زیادہ یہ ہیں تو ان کے علاوہ بھی اور شہزادیاں تھی پیارے آقا علیہ السلام کی چار صاحبزادیاں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امی قلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کے صاحبزادیوں میں سے تمام ہی کا وصال پیارے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں ہوا یہ الگ بات ہے کہ جو صاحب زادے تھے وہ اہد تفعولیت میں ان کا وصال ہوا اہد تفعولیت سے امراد یہ ہے کہ گھٹنے چلنے کی جو عمر ہوتی ہے کم سے نہیں کم سے نہیں کی عمر اس میں انتقال ہوا اور جو بیٹیاں تھی یہ بالک تھی بڑی عمر کی تھی تو ان کا جو انتقال ہے وہ نکاح اور شادی کے بعد ہی ہوا ساری ہی بینات کا یہی مطلب کے معاملہ ہے لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے نبی اکرم علیہ السلام کے وصال زاہری کے چھے ماہ بعد کو